وارانسی کے ریڈ لائٹ ایریا کی کہانی دوستو آج ہم راز کھولیں گے وارانسی کے گندے ڈسٹرک کی اگر آپ وارانسی سے ہیں تو اس سچ سے آپ کو واقف ہونا ہی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے وارانسی کے ایسے اتحاسے کی تحاس کی جیسے کی اس شہر کو کس نے بنایا کس نے نام دیا اور کس نے بدنام کیا اور بات کریں گے وارانسی کے سب سے اپریکٹیو جگہوں کی جہاں جاتے ہی آپ جھوم اٹھیں گے دوستو بگوان شف کی پویتر بھومی کہا جانے وارانسی اکثر سرکیوں میں بنا رہتا ہے لیکن دوستو اس شہر کے ایسے بہت سے راز ہیں جو لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں یا یہ کہیں کہ لوگ کبھی ان چیزوں کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے یہاں کے گندے ایریا سے لے کر یہاں کے اوشوسنی مندروں تک ہر ایک چیز سے پردہ اٹھنے والا ہے بس آپ ہمارے ساتھ ویڈیو کے انتے تک بنے رہیے گا تو چلیے زیادہ دیرینہ کرتے ہوئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں شف داسپور دوستو اگر آپ کو ب اپنی بیک پیک کریے اور وارانسی چلے آئیے دوستو یہاں پر آپ کو ہر ایک چیز دیکھنے کو مل جائے گی لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہاں کے ایک الگ ایریا شف داسپور کے بارے میں جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں یہ وارانسی کا وہ تنگ گلیاں ہیں جہاں تین ہزار سے بھی ادھک ویش شہر رہتی ہیں یہاں پر رہنے والی مہیلاؤں کی بکھری ہوئی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے کسی سروے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس یہ لیے گراہکوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے اس علاقے کی ہوا میں ہی شوشن بھکمری پرتاڑنا اور چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کی کمی صاف نظر آتی ہے تب ہی تو لوگ ایک طرف وارانسی کی چکچون کو دیکھ کر ایشور کی بھکتی میں کھو جاتے ہیں تو وہیں ان گندی گلیوں میں آ کر اپنا اصلی روپ دکھاتے ہیں اسی گھاٹ دوستو ویسے تو بنارس میں کئی سارے گھاٹ ہے لیکن یہ اسی گھاٹ بنارس کی سب سے نشیلی گھاٹوں میں سے ایک ہے کیونکہ یہاں پر ہر ہر مہادیو کا جاب تب کیا جاتا ہے جب تک بھانگ پینے کو نہیں ملتی ہے اصل میں دوستوں یہاں لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں بھگوان شیف بھانگ پیتے تھے اس لیے بھانگ کو لوگ بھولے بابا کا اشیرواد کہتے ہیں اور جم کر اس کا نشا کرتے ہیں دوستوں یہاں پر افیم اور بھانگ جیسی چیزیں بھی بیچی جاتی ہیں جبکہ یہ سب انڈیا میں لیگل ہے لیکن بھولے بابا کے پرساد میں بھلا کیا لیگل اور کیا لیگل لوگ اسے یہی کہہ کر کھریتے اور دن بھر نشے میں دھوت رہتے ہیں اسی گھاٹ کے پاس لگ بھگ اسی پردیشت لوگ اپنے نشے میں جھومتے ہوئے آپ کو مل جائیں گے بنارسی سلک دوستو بنارسی سلک ساڑی کے بارے میں تو آپ سب ہی جانتے ہوں گے یہاں کی سلک پوری دنیا میں فیمس ہے اور دوستو سلک سے بننے والی بنارسی ساڑیوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اگر آپ یہاں آ کر شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو تھٹھیری بازار اس کا سب سے بیسٹ جگہوں میں سے ایک ہے ج دالمنڈی مارکٹ دوستو بنارس کی دالمنڈی مارکٹ بھی کچھ کم چکا چون سے بھری نہیں ہوتی ہے یہاں ہر وقت آپ کو بھیڑ دیکھنے کو مل جائے گی جس کے وجہ یہ ہے کہ یہاں آپ کو روز ضرورت کی چیزیں سے لے کر سستے کپڑوں تک ہر ایک چیز آسانی سکھ اور کم داموں میں مل جاتی ہیں حالانکہ یہاں پر گھوم گھوم کر خریداری کرنے سے کافی تھکان بھی ہوتی ہے لیکن آپ کسی مارکٹ میں جتنا گھومیں گے اتنے ہی آپ کو کم لگے گا کیونکہ یہ ایک ویرائیٹی کی چیز موجود ہے شادیوں کے سیزن میں اس مارکٹ میں کافی بھیڑ دیکھنے کو ملتی ہے اس مارکٹ میں آپ کو کئی ساری چیزیں کفائیتی داموں میں دیکھنے کو مل جائیں گی رامنگر کلہ دوستو بنارس میں بنے اس رامنگر کلے سے گنگا ندی اور گھاٹ کا بے حد خوبصورت نصارہ دیکھنے کو ملتا ہے سن سترہ سو پچاس میں راجہ بلونتھ سنگھ نے اس کلے کا نرمان کروایا تھا جو کی دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور دشہرے کے دوران تو اس کلے کو کسی دلہن کی طرح سجائے جاتا ہے اور ساتھی ساتھی یہاں پر رام لیلا کا بھی آئیوجن ہوتا ہے یہ کلہ شہر سے چودہ کلومیٹر کی دوری پر ہے لیکن تب بھی یہاں پر لوگوں کا کچھا کچھ بھیڑ دیکھنے کو ملتی ہے بولیوڈ کی جان دوستو بنارس شہر اور بولیوڈ کا کچھ خاص یہ رشتہ ہے تب ہی تو اس شہر کی خوبصورتی کو کئی سارے بولیوڈ فلموں میں دکھائے گیا ہے پرانی سے لے کر نئی تک ہر ایک طرح کی فلموں میں آپ کو بنارس کی جھلک دیکھنے کو مل جائے گی جس کا سب سے بڑا ادھارن دھنوش اور سونم کپور کی فلم رانجنا ہے اور جس میں بنارس میں کئی سارے رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں ویسے دوستو شاید آپ نہ جانتے ہو یہاں پر کئی سارے ایکٹنگ اسکول بھی ہیں اور یہاں کافی زیادہ ڈراما اور تھیئٹر بھی کیا جاتا ہے یہی سے کئی سارے کلاکار ایکٹنگ سیکھ کر بولیوڈ میں اپنی قسمت آزمانے پہنچ جاتے ہیں دوستو بارنسی بھارت کے اتر پردیش راجعہ کا بہتی مشہور شہر ہے اسے بنارس اور کاشی بھی کہہ کر بلائے جاتا ہے اسے ہندو دھرم کا ایک پویتر ستھل مانا جاتا ہے اور اس کے اراؤہ بودھ ایوام جین دھرم میں بھی یہ مہتوپونڈ شہر ہے دوستو بنارس بھارت کے پراشین شہروں میں سے ایک ہے بنارس میں بہتی بڑے پیمانے پر گھاٹ موجود ہیں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کل 88 گھاٹ بنے ہیں جن میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں دیکھے بینا اگر آپ بنارس سے واپس آ گئے تو سمجھ دیجئے کہ آپ نے کچھ نہیں دیکھا جیسے کہ بنارس کا دشماسی گھاٹ دوستو دشماسی گھاٹ بہتی نرالی جگہ ہے یہاں صبح گنگا ندی میں لوگ ڈپکی لگا کر اپنے دن کی شروعات کرتے ہیں اور شام کی آرتی کے ساتھ گھر لوٹتے ہیں اس جگہ کو اچھی طرح سے ایکسپلور کرنے کے لیے آپ کو ناؤ کی سیر کرنی پڑے گی کاشی وشوناتھ ٹیمپل دوستو بنارس میں سونے کا مندر موجود ہے جس کا نام کاشی وشوناتھ مندر ہے جو کیول وارانسی کا ہی نہیں بلکی پورے بھارت کا سب سے انوکھا مندر مانا جاتا ہے تب ہی تو یہاں پر بھگوان شف کے 60 سینٹی میٹر شیبلنگ کو چھونے کے لیے لوگ میلوں کی دوری تیہ کر کے یہاں آتے ہیں وارانسی کو دنیا کے دھرم کی نگری کہا جاتا ہے اور کئی لوگ اسے سٹی آف ٹیمپلز یعنی مندروں کا شہر کے نام سے بھی جانتے ہیں دوستو یہاں پر اتنے سارے مندر بنے ہوئے ہیں کہ آپ گنتے گنتے تھک جائیں گے صرف ہندو ہی نہیں بلکی بودھ اور جین دھرم کے کئی سارے مندر یہاں پر موجود ہیں وارانسی میں بولی جانے والی بھاشا بھوچپری اور ہندی ہے ویسے یہاں کے مندروں کے علاوہ یہاں کی مٹھائیاں بھی بڑی فیمس ہیں تب ہی تو بیزن کے لڈو پرول مٹھائی اور لانگ لتا یہاں کی پلچلیت مٹھائیاں ہیں اور دوستو یہاں کی مٹھائیوں کے ساتھ ساتھ یہاں کا فاسٹ فوڈ بھی بہت زیادہ فیمس ہے یہاں پر چاٹ کچھوڑی اور سموسا لوگ اکثر گلی کچھے میں کھاتے ہوئے مل جائیں گے لیکن یہاں پر موجود دینہ چارٹ سینٹر کافی فیمس ہے کیونکہ یہ شاپ آل ان ون ہے اور سالوں سے چل رہی ہے دوستو ویسے تو وارانسی میں گنگا مئیہ بہتی ہیں لیکن اس کے علاوہ یہاں پر کئی سارے وارٹر پارک بھی موجود ہیں تاکہ جس کسی کو فیملی کے ساتھ موج مستی کرنا ہو وہ یہاں آسکے اور اس کے علاوہ وارانسی میں شاپنگ مال کی بھی کوئی کمی نہیں ہے اس لیے اگر آپ شاپنگ کے شاکین ہیں تو آپ یہاں ضرور گھومیے لیکن اگر آپ بھیڑ بھار سے دور کچھ سکون پل بیتانا چاہتے ہیں تو آپ سرنات جا سکتے ہیں سرنات دوستو وارانسی سے دس کلومیٹر کی دوری پر اس تحت سرنات بہتی انوکھا تیر تستل ہے کیونکہ یہی پر بھگوان بدھ نے گیان پرابتی کے بعد اپنا پہلا عبدیش دیا تھا اس کے آس پاس کئی سارے خوبصورت مندر بنے ہوئے ہیں دوستو یہ شہر واقعی میں بہتی خوبصورت ہے لیکن اسے گندہ ہونے سے یہاں کی سرکار نہیں بچا پائی کیونکہ جتنے زیادہ سیلانی یہاں آتے ہیں یہاں اتنی ہی زیادہ گندگی دیکھنے کو ملتی ہے کوئی بھی سخت نیم قانون وارانسی میں لاغو نہیں کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں بھکتی میں ڈوبا ہوا بنارس بھلے ہی لوگوں کو اگرشت کرتا ہے لیکن یہاں پر رات میں اکیلی لڑکیوں کا گھومنا بلکل بھی سرکشت نہیں ہے اور اگر لوٹ پارٹ کی بات کری جائے تو اس کی بھی یہاں پر کوئی کمی نہیں ہے جس کے چکر میں وارانسی کی چھوی خراب ہوتی جا رہی ہے اور یہ چیز ہم لوگوں کو سرکار کے ساتھ مل کر جلد سے جلد روک دینی چاہیے تو دوستو امید ہے آپ کو بنارس سے جڑی جانکاری پسند آئی ہوگی اب آپ کا بنارس کی نگری کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اپنے دوستو اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تو ملتے دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار